بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے آج آئی ایم ایف نے جو ہے پاکستان کو دو اشاریہ سات پانچ ارب ڈالر کی رقم منتقل کر دی ہے اور یہ وہ رقم ہے جو صرف آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے مقصود کی تھی کیونکہ عالمی معیشتیں جتنی بھی ہیں وہ کرونا وائرس کی وبا سے لڑ رہی ہیں اور اس کے لیے ایک تو ان کی معیشت نیچے جا رہی ہے دوسرا جو ہے ان معیشتوں کو کرونا وائرس کی ویکسینز بھی خریدنی ہے تو بہت سے ممالک ایسے ہیں پاکستان تو الحمدللہ یہ رقم پاکستان کو نہ بھی ملتی تو پاکستان جو ہے ویکسینز خرید رہا تھا اور پچھلے ہفتے کا نمبر تھا کہ چار کروڑ سے زیادہ پاکستان کی عبادی کو ویکسین لگ چکی بھی ہے لیکن بہرحال یہ جو ہے بیٹی گنگا میں ہاتھ دالنے والی بات تھی اور ہمیں بھی جو ہے دو اشاریہ سات پانچ ارب ڈالر ملے ہیں یاد رکھئے کہ یہ صرف پاکستان کو نہیں دنیا کے ہم سے زیادہ جو معاشی طور پر مستحقم ممالک ہیں ان کو بھی ملیں انڈیا کو بھی سترہ ارب ڈالر ملے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں کیونکہ ان کو جو ہے تنقید بلا تنقید کی عادت ہے تو وہ آ جاتے ہیں کہ جی جب پاکستان کے ریزرفز اتنے اچھے ہیں پاکستان کی معیشہ اتنی اچھی چل رہی ہے تو یہ آپ نے پیسے کیوں لے لیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی جو ہے مفت کی چیز مل رہی ہو سستے داموں میں چیز مل رہی ہو تو اس کو لینے میں کبات نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی کنسیشنل لون ہے یہ لون لے کر آپ اپنے مہنگے داموں والے لون کو اتار سکتے ہیں تو اس طرح بھی آپ بچت کر سکتے ہیں تو سٹیٹ بینک کی آگے کیا سٹریٹیجی ہوگی وہ تو آگے وقت بتائے گا اچھی خبر اس میں کیا ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریزرفز ہیں وہ لگ بک اس کے بعد جو ہے ساڑھے سبتائیس ارب ڈالر کے قریب پہنچ جائیں گے اور سٹیٹ بینک کی جو ریزرفز ہیں جو وہ بیس اشاریہ چار ارب ڈالر پہ پہنچ جائیں گے یہ تاریخ کی بلند ترین جسے کے تینک کے ریزرفز ہیں اور اس کے پاس پاس بھی اگر ہم سبتائیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی بات کریں تو یہ تین ارب ڈالر جو دوہزار سولہ اکتوبر میں تھے اس سے زیادہ ہیں اور سٹیٹ بینک کی اس وقت ریزرفز سے انیش اشاریہ دو ارب ڈالر جو اب بیس اشاریہ چار ارب ڈالر تو یہ تاریخ کے بلند ترین ریزرفز ہیں اور دوہزار سولہ سترہ میں اس کا ریکارڈ توڑ دیا گیا آپ کو یاد دہانی کراتا جاؤں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اس کے دو سال بعد ختم ہوئی تھی اور مسلم لیگ نون جب گئی تھی تو اس حکومت کو چودہ تقریباً سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر کے خزانے دے گئی تھی آج یہ سولہ سے ساڑھے ستائیس ارب ڈالر یعنی کہ یارہ ارب ڈالر کا فرق آ گیا ہے یعنی کہ بڑھ چکے میں اور اس کے علاوہ جو اس حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ کہ خسارہ جب مسلم لیگ نون آخری سال میں گئی تھی تو انیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گئی تھی اور اس حکومت کا جو جولائی تک کا خسارہ تھا جون تک کا خسارہ وہ ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر اور اس سال کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ تقریبا ساڑھے سات سو ملئن ڈالر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سال جو ہے پاکستان کا بھی جو خسارہ ہے وہ نو دا سرب ڈالر تک کا ہوگا پہلے تو میں آپ کو وضعات کر دوں کہ چلیں اگر ہوتا بھی ہے تو اگر آپ اپنے خسارے کا بندوبست کرتے ہیں اور اپنے جو ہے زخائر کو مینٹین کرتے ہیں تو آپ کی معیشت کبھی بھی غیر مستحقم نہیں ہوگی مسلم لیگ نون نے جب دوہزار اٹھارہ میں حکومت چھوڑی تھی تو انہوں نے ایک طرف خزانے خالی کیے اور جیسے میں نے کہا چوبیس ارب ڈالر تک وہ خزانے کو اس سے دو سال پہلے اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے لے کے گئے تھے اور جب جاتے جاتے انہوں نے سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر اور انیس ارب ڈالر کا خسارہ یعنی کہ اس حکومت کے پاس اگلے ایک سال اگر وہی خسارہ چلتا تو ہم خالی ہو چکی ہوتے ہیں اور دیوالیاں ویسے ہی وہ کر کے گئے رہے تھے تو بات یہ کہ خسارہ بری چیز نہیں ہے پچھلے جنہوں بھی ایک بحث ہو رہی تھی مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو تنقید مناتے تھے کہ آپ نے اتنا خسارہ کر دیا اب یہ حکومت بھی خسارہ کر دیا اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ اگر خسارہ کر رہے ہیں تو اپنی چادر پھیلا کے کر رہے ہیں اپنے وسائل بڑھا کے کر رہے ہیں مسلم لیگ نون نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے وسائل اُلٹا جو ہے ختم کر دیا تھے اور ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں بوجھ جو ہے وہ دوسری حکومت پہ دال گئے تھے الحمدللہ بیس اشاری چار ارب ڈالر اس کی کیا تشریح ہے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آج بھی جب یہ آئے ہیں ریزرٹ تو جو ہے تقریباً ایک سو پینسٹھ روپے کا ڈالر ہو گیا چالیس پچاس پیسے آج بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا روپے کی قیمت میں کمی ہوئی تو ایس کا کیا فائدہ پہلا فائدہ تو یہ کہ یہ جو ریزرٹ آئے ہیں یہ مارکٹ میں ٹریٹ نہیں ہوئے یہ سٹیڈ بینک کے خزانے میں ڈائریک جمع ہو گئے ہیں اگر کوئی چیز مارکٹ سے گزر کے جاتی ہے تو پھر ریکشنج ریٹ میں اتار چڑھا ہوتا ہے دوسرا اس سے پہلے بھی کافی دفعہ میں بول چکا ہوں کہ سٹیڈ بینک نے اپنی جو ہے پاکستان کی تجارت کو دیکھتے ہوئے روپے کو جو ہے وہ ایڈجیس کرے گا جیسے کہ ہم واپس دو دور اگر اٹھارہ میں چلے جائیں تو پاکستان کا تجارتی توازن جب بگڑا تو اس وقت کی حکومت نے روپے کو مصنوعی طور پر ایک ہی جگہ رکھا لیکن یہ حکومت کہتی ہے کہ نہیں اور سٹیڈ بینک کہتا ہے نہیں ہم اس کو مصنوعی طور پر نہیں رکھیں گے اگر ڈالر کی طلب زیادہ ہوگی تو ڈالر کا ریٹ بھی بڑھنا چاہیے اور اگر طلب کم ہوگی تو ڈالر کا ریٹ بھی کم ہونا چاہیے تو اب مارکٹ میں ٹریڈنگ ہوتی ہے تو یہ سب سے اہم چیز ہے دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہمارے سترہ جو بیس اشاری چار ارب ڈالر ہوئے ہیں زیادہ ہمارا حالانکہ درامدی بل بڑھ چکا ہے جو ساڑھے چار ارب ڈالر تھا کوویٹ کے درمیان چار ارب ڈالر بھی کیا تھا وہ بڑھ کے علاقے چھے ارب ڈالر کے قریب آگیا ہے اس کے باوجود اب ہمارے پر ساڑھے تین ماہ کا امپورٹ کور ہے جو ایک بڑا تسلی بخش نمبر ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو ہے جو ہم نے جیسے میں نے کہا کہ یہ سستے داموں کا لون مل ہے تو ہم اپنے مہنگے داموں کے لون بھی اتار سکتے ہیں اور اگر کوئی ہماری اور پیمنٹ سے ہم وہ بھی اتار سکتے ہیں تو اوبرال اس کا جو ہے تمام چونتیس چوبیس کروڑ جو عوام ہے اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا آخیر میں میں جو ہے آئی ایم ایف پہ ایک بات کروں گا کہ آئی ایم ایف پہ جو لوگ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو گیا ہے انفیکٹ کل رات کو میں نے ٹویٹ کی تھی جو ابھی نظر بھی آئی گیا آپ کو اس ٹویٹ میں ویڈیو میں تو مجھے کسی کا میسیج آیا بھائی وہ افغانستان کی پیمنٹ روپ دی ہے تو آئی ایم ایف نے شاید پاکستان کو بھی کل پیمنٹ نہ کرے تو اتنا منفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے بلکہ ہم نے ابھی آئی ایم ایف کی مدد کی ہے افغانستان میں اس کے فسے ہوئے اہلکاروں کو پاکستان نے نکالا ہے اور اس کے مینجنگ ڈریکٹر نے اس کا شکریہ بھی اضار کیا ہے تو اب ہمارا اگلا ریویو جو آئی ایم ایف کا چھٹا ریویو سپٹیمبر میں ڈیو ہے جس پہ ہم اپنی کار کردگی ان کو دکھائیں گے پہلی سے ماہی کی اس سال کی خاص اور پہ ٹیکس کی اور دوسری طرف ہم جو ہے سرکولر ڈیٹ میں کیا کچھ کر رہے ہیں اور امید کی جاری ہے کہ سپٹیمبر میں پاکستان کا وہ ریویو جو ہے پروو ہو جائے گا اور آئی ایم ایف سے مزید ہمیں جو ہے ہماری جو کیس پینڈنگیں وہ ملے گی تو اوڑا بہت پوزیٹیوٹی ہے اور یہ افغان مسئلہ جیسے جیسے حل ہوگا ہم دیکھیں گے کہ ہماری معیشہ بھی تندرست و طوانہ مزید ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ